بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارت پاکستان کا واحد ایسا ہمسائیہ ہے جس نے پاکستان کے بننے سے لے کر اب تک پاکستان کے خلاف سازش کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا اور اس اقت پاکستان کے عادت زیادہ مسائل کا ذمہ دار بلواستہ یا بلاواستہ خود بھارت ہے افغانستان کو پاکستان کے خلاف اکسانہ ہو بلوچستان میں گڑھ بڑھ کرنی ہو تحریک طالبان پاکستان کی پشت بنائی ہو پاکستان کو ایف ایٹی ایف کے جال میں حسان ہو پاکستان کے اندر ڈیم بنانے پر انتشار پیدا کرنا ہو پاکستان کی امپورٹس کو نقصان پر جانا ہو یا پھر کھیل کے معاملات ہو ہر جانب سامنے آپ کو بھارت آپ کو نظر آ جاتا ہے یہ جو موڑی سرکار نے کرکٹ کو بھی سازش کی نظر کرنے کی ٹھان لیا اور بھارت کی طرف سے انٹرنیشنل پلئیرز کو کشمیر پی ایمل لیگ میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے دھمکیاں دی جاری ہیں تو اس اقدام سے تو واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ موڑی سرکار پاکستان کی اور کشمیر کی کسی بھی طرح سے خیر کھا نہیں ہے جنوبی افریقہ کے ہرشل گیبز کے بعد انگلینڈ کے مانٹی پینسار نے بھی بھارت کے کرکٹ بورڈ کا چہرہ بے نکاب کر دیا ہے انگلیش بورڈ نے ان کو بتایا ہے کہ کپیل کھیلنے پر بھارتی عیزہ نہیں ملے گا بھارت میں کسی کرکٹ ایوینٹ کا حصہ نہیں بنایا جائے گا ساتھ ہی بھارتی دھمکی کے باعث ان کو کومنٹری اور براڈکاسٹنگ کے کریئر اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا بات یہاں پہ نہیں رکھتی ہے بھارتی کرکٹ بورڈ نے کھلانیوں کے بعد کومنٹیٹرز کو بھی اپروچ کیا بھارتی بورڈ اس حد تک جائے گا اس کا اندازہ نہیں تھا ہرشل گیبز تو بھارت کے دباؤ کو ٹھکراتے ہیں وہ پاکستان پہنچ رہے ہیں اتنا بتا دوں بھارت سردھڑ کی بازی لگا رہا ہے کسی طرح اس لیگ کو نہ ہونے دیا جائے یا کم از کم انٹرنیشنل کھلاریس میں شرکت نہ کریں پر میں آکھا بتا دوں اس معاملے میں بھارت کو موں کی کھانی پڑے گی موڑی سرکار کوئی اس لیگ سے تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ کپیل کے ذریعے دنیا میں کشمیر کا نام جائے گا جسے دنیا بھر کے لوگوں کو اس علاقے کے بارے میں آگئی حاصل ہوگی کپیل منتظرین کو تو اپنا کام کر رہے ہیں لیکن یہ حقیقت ایک ورطبہ پھر دنیا کے سامنے آئی ہے کہ بھارت کتے میں توسیح پسندانہ عزائم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور کھیل کو بھی نہیں بکش رہا ہوں دنیا میں کئی ممالک میں لیگ کے مقابلے ہوتے ہیں آسٹریلیا، ویسٹ انڈیز، بنگلہ دیش ایسے مقابلے کروا رہے ہیں لیکن کسی نے دوسرے ملک کے کھلاریوں کو شرکت سے نہیں لوکا اب بھارتی بورڈ سے ہر کسی کو شکایت دکھائی دے گی کیونکہ بھارتی بورڈ عالمی سطح پہ گروہ بندی میں ملوث ہے پاکستان بین الاقومی سطح پہ مسلسل یہ مسئلہ اٹھا رہا ہے کہ بھارت پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے کے پیل کے لیے کھلاریوں کو روکنے اور دھمگیاں پاکستانی موقف کی حمایت کرتی ہیں دراصل لائن آف کنٹرول پہ گولہ باری روکنے کے معاہدے کے بعد بھارت پاکستان سے کشیدگی برقرار رکھنے کے نت نئے بہانے تلاش کر رہا ہے اور بھارت نے پاکستان کے ساتھ ایک جنگ کم ہال بنا رکھا ہے بین الاقومی ریکارڈ گواہ ہیں کہ ہاکی کرکٹ کشتی سنوکر اور کبرڈی سمیت ہر کھیل میں بھارت نے پاکستان کے ساتھ دشمنی داخل کرنا شروع کر دیا ہے بھارت پاکستان کے خلاف سیاست کرنے کی کوشش کرتا ہے یا تو پاکستانی کھلاڑیوں کو متنازع کرنے کی سازش رچائی یا پھر ہمیشہ پاکستان کو ایونٹس میں شرکت کرنے سے روکنے کی کوشش اس کے پیل لیگ میں چھے ایسے غیر ملکی کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے جو اب کرکٹ کو خیر بات کہہ چکے ہیں خیر اس لیگ کی فرنچائزز میں سے اکثر کے نام کشمیر کے مختلف ازلہ کے نام پر رکھے گئے ہیں جس میں میر پور مظفر آباد باگ کوٹ لی راولہ کوٹ اور ایک عباسیز ٹیم شامل ہے جس کی بھارت کو شدید مرچن لگی ہوئی ہے کہ یہ ہونا بھی مظفر آباد میں ہے جس کے سبب موڈی کی نیندیں اور چکی ہیں میں آپ کو بتا دوں لکھنے والے لکھتے رہے بولنے والے بولتے رہے بھارت اپنے ظلم سے باز نہ آیا آج بھی بھارت پورے خطے میں ایک سپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے بھارت کا پسندیتہ شیوہ ہے سب کو تکلیف دینا اس لئے دنیا میں ہر بازمیر بھارتی اقدامات کی مخالفت کرتا ہے کوئی شک نہیں کہ ایک دن آئے گا جب یہ دہشتگرد بھارتی ریاست نیست و نابوت ہوگی آپ لکھ لیں ایک دن آئے گا جب کشمیری سکھ مسیحی تامل دلت اور برہمن سب کو اس ریاست سے ازادی ملے گی اور یہ سب بھارتی فوج کو اپنی جنت سے ایسے نکالیں گے جسے افغانیوں نے امریکی افواج کو بھاگنے میں مجبور کیا بھارت کا حال اس سے زیادہ مختلف نہیں ہونا تاریخ کا سبق ہے عالمی تنازات کی وجہ سے دو عالمی جنگیں اور ایک طویل عرصے سے جاری سر جنگ سے پسا چلتا ہے کہ مسائل کو مناسب وقت پہ حل نہ کیا جائے تو معاملات کابو سے باہر ہوتے ہیں جب معاملات بے کابو ہوتے ہیں تو باتچیت کے راستے بند ہوں گے زمینی اقائق اور انسانی زوریات کو نظر انداز کیا جائے کسی ایک کو طاقت کے زور پر دبایا جائے تو اس کے نتیجے میں جنگیں ہوتی ہیں جنگ شروع ہو جائے تو پھر یہ کسی مخصوص ملکی علاقے تک محدود نہیں رہتی میں واضح کر دوں آج یا کل یا سال بعد یا دس سال بعد یا سو سال بعد پاکستان کو بھارت کے ساتھ ہر صورت ایک فیصلہ کن جنگ کرنی پڑے گی اور اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اقوام متحدہ اور عالمی برادری جانتے ہیں کہ بھارت پہلی علاقائی سطح پر پاکستان کے لئے مسائل پیدا کر رہا ہے بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان میں بدب نہیں پھیلانے کے لئے گندی سیاست کر رہا ہے چائنہ کے ساتھ بھارت کے پنگے وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں ایف ایٹی ایف میں پاکستان کو پسانے کے حوالے سے جیش انکر کا بیان آن ریکارڈ ہے پیگاسی سکینڈل میں بھی آپ کے سامنے ہیں جس میں وزیراعظم عمران خان تک فون ہیک کرنے کی کوشش کی گئی یہاں تک کہ بھارت نمک چاول عام اور کینو تک پر پاکستان کے خلاف عالمی مارکٹ میں سازش کرتا ہے کئی دفعہ پکڑا گیا اس سے زیادہ میں کیا کہوں جوائلال نیرو سے لے کے موری تک جتنے بھی بھارتی وزیراعظم آئے ان کا ایک ہی جنڈ ہے کہ کسی طرح پاکستان کو نقصان پچھائے جائے پر میں آپ کو بتا دوں ہی جتنی مرضی سازشیں کر لیں ایک نئے ایک دن بھارت کو انشاءاللہ شکست ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ بھارتی حکمرانوں کی اسی روش کی بدولت انڈیا کے اندر اور باہر کروڑوں انسانوں کے مستقبل اور زندگیاں کو خطرات لہا کے بھارت کی موجودہ حکومت بقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اندف تک پر کام کر رہی ہے اور برامنوں کے علاوہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے شہری انجانے خوف میں مختلائیں یہ صورتحالہ اس حد تک بگڑ چکی ہے کہ لادلہ ہونے کے باوجود بھارت کو امریکہ کی طرف سے سخت رد عمل کا سامنے امریکی وزیر خارجہ نے اپنے حالیہ دورے میں نئی دیلی کو خبردار کیا کہ سرکاری طور پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی پوش پنائی نہ کریں کیونکہ بھارت میں برامنوں کے علاوہ سب پر ظلم ہو رہا ہے بھارت دہشتگردوں کے مالی معافت کرنے والا بڑا ملک بنتا جا رہا ہے لیکن اسے کوئی ایف ایٹی ایف میں کچھ نہیں کہہ رہا آر ایس ایس کے پیروکار ہندووں کے علاوہ سب کو عقیر سمجھتے ہوئے ایک متاثب نسل کی تیاری پہ کام کر رہے ہیں پر کسی انسانی حقوق کی تنظیم کے کان پہ جون ہی رہنگتی مودی سرکار کے چھتر چھائی میں آر ایس ایس کا حصلہ اتنا بڑا ہوئے ہے کہ وہ ٹرین سے لے کے مسلم دوشیزائیں اغوا کر رہے ہیں ان کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے یہ سوچ کر وجود کام پڑھتا ہے دوہزار چودہ میں نرندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد آج تک توسی پسندانہ آزائم اور ہندوفتہ کی سوچ میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ شدت آتی جاری ہے اسلامی شخصیات اور مسلم دور کے شہروں چورہوں بازاروں اور اداروں کے ناموں کی جگہ ہندو نام رکھے جارے ہیں نرندر مودی کے حکومت کا پہلا حدر مسلمان ہیں ایسا نہیں کہ وہ دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے دراصل وہ سب سے پہلے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے اس کے بعد دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے نئی حکمت عملی کے تحت نشانہ بنائے گا یہاں بھی نرندر مودی کی فاشسٹ حکومت نے اپنی ہائین کو زباہ کر ڈالا مقبوضہ کشمیر کے علاوہ گجرات آندرہ پردیش کڈناٹکہ میزورام سکم تامل نادو گورکہ لینڈ عسام مہراشوہ اور گوہ میں بھی تشویش کیا ہے کہ انتائی شدید لہر دوڑ چکی ہے کہ نرندر مودی کا سامراج نہ جانے کب ان کی حقوق بھی سلب کرنے آ جائے ان میں کئی ریاستے ایسی ہیں جہاں آزادی اور الہدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں بھارت سمجھتا ہے کہ وہ اپنی جنگی مشینری کی طاقت سے ان تحریکوں کو دبا سکتا ہے لیکن اس کی بھول ہے بھارت کی خوش بیانیاں اور خوش گمانیاں اپنی جگہ لیکن زمینی اقائق بھارت کے لیے سازگار نہیں آخر میں میں مودی سرکار کو اتنا ہی کہوں گا روک سکو تو روک لو کشمیر پریمیر لیگ تو ہو کے رہے گی اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان اللہ حافظ موسیقی موسیقی